مقدس پالوس رسول کا کرنٹیوں کے نام کا پہلا خد اور اس کا پندرمہ باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر بیسویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی پھاکلام میں لکھا ہے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا جلا دیا کا مطلب ہے زندہ کر دیا جلا دیا حالانکہ نہیں جی اٹھا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی حلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا خداون کے پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزو آج کے اس وقت میں کلام خدا میں سے ہم قیامت مسیح کی چند اہم سچائیوں پر گوھر کریں گے قیامت مسیح کی چند اہم سچائیاں تمام تو بیان نہیں ہو سکتی لیکن اس جگہ پر ہوتے ہوئے اختصار کے ساتھ ہم چند ایک پر ہی غور کریں گے اور اس حوالہ کے تناظر میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ مسیح ییسو کا جھی اٹھنا یہ کیا ہے اور قیامت مسیح کی سچائیاں قیامت مسیح کی سچائی کیا ہے مقدس بالوس نصول جب اس خط کو تحریر کرتے ہیں کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے گئے پہلے خط کو تحریر کرتے ہیں تو ہمیں اس خط کو تحریر کرتے ہوئے جب بھی کسی کو کچھ لکھا جاتا ہے مثال کے دور پر خط لکھا جاتا ہے پرانے وقتوں میں رابطے کا ایک بہترین ذریعہ خط خطوط ہوا کرتے تھے تو جب لوگ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تو اس میں ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کرنے کے بعد کوئی غلطی گناہ قصور ہوا ہوتا تو وہ اس کی بھی معافی مانتے کہ ہم اتنی دیر سے مل نہیں سکے ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکے لیکن مقدس بالوس جب اس خط کو تحریر کرتے ہیں تو یہ خط بلکل بھی ہرگز بھی یہ خط اس کی ذاتی زندگی کی پر مابنی نہیں بلکہ یہ خط جب ایک کلیسیا لکھا جاتا ہے تو کلیسیا کی تعلیم جو روحانی تعلیم ہے اس کی خبرداری کے لیے اس خط کو خداون کے بنداری تحریر کیا یہ کلیسیا جس جگہ پر رہتی تھی کرنتس وہاں کے رہنے والے اس بات پر یقین رکھتے تھے اور مقدس بالوس کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ اس جگہ پر خدمت کرنے کے بعد آگے کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو یہاں پر ایک بات یہ ہے اس نے سر اٹھایا اور وہ یہ تھی کہ مردے زندہ نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے تو مقدس بالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر مردے زندہ نہیں ہوتے تو پھر مسیح بھی زندہ نہیں ہوا اور اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو ہماری منادی ہمارا ایمان ہم جو اس کے گواہ ہیں ہم جھوٹے گواہ ہیں ہمارا ایمان بے فائدہ ہے ہماری منادی بے فائدہ ہے اور ہم ابھی بھی گناہوں میں ہیں اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح میں مرنے والے مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں تو خداون کا مندہ کہتا ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سوتے نہیں بلکہ ہلاک ہوتے کیونکہ مسیح اسو بھی مر گیا اور زندہ ہی نہیں ہوا اور چھٹی بات مقدس بالوس ہی کہتے ہیں کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو پھر ہم سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایک دھوکہ ہو گیا دھوکہ عظیم ہو گیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسیح جی اٹھا ہے حالانکہ وہ جی نہیں اٹھا ہم تو بدنصیب ٹھہرے جب ہم مسیح اسو کے جی اٹھنے کے واقعات پر گوھر کرتے ہیں مختلف اناجیل کے تناظر میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اس کے لکھاری ہیں مصنفین ہیں جنہوں نے رول قدس کی ہدایت سے انہیں اناجیل کو تحریر کیا اور اس میں مدرج مسیح اسو کے مسلوبیت کے واقعات اور اس کے جی اٹھنے کے واقعات جب ہم ان پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مصنف جو روح کی ادایت سے لکھتا ہے وہ اس میں اس بات کو ضرور بتاتا ہے کہ مسیح یسو جب جی اٹھے تو اس کے جی اٹھنے کے بعد یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی اس وقت میں کہ وہ زندہ نہیں ہوا اس کی لاش تو اس کے شگر چُرہ کر لے گئے اس کی لاش شگر چُرہ کر لے گئے اور وہ زندہ نہیں ہوا ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جب یسو مسیح کے سلیبی سفر میں جب مسیح یسو سلیب اٹھا کر جا رہے تھے تو ایک شخص شمون کرینی جو ہے جب اس نے سلیب اٹھائی تو اس کا چہرہ بدل گیا یسو مسیح وہاں سے خدا نہ خواستہ فرار ہو گئے ان کا یہ ماننا ہے اور اس شخص کا چہرہ یسو مسیح جیسا ہو گیا اور وہ شخص جو ہے وہ یسو مسیح کی جگہ پر سلیب پر قربان ہو گیا اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر ہماری منادی ایمان بے فائدہ ہے اور ہم جھوٹے گواہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر وہ خاک سے ہوتا یقیناً خاک ہو جاتا وہ خاک سے تھا ہی نہیں اس کی منزل اس کی یہ جگہ خاک نہیں تھی یہ خاک تو انسان کا مقدر ہے یہ خاک تو خاکی انسان کی جگہ ہے خداوند یس مسیح اسمان سے آئے اور اسمان میں واپس چلے گئے آج کس وقت میں چھ مصبت پہلوں پر ہم غور کریں گے کہ مسیح یسو کے مر جانے اور زندہ ہونے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاکلامے ستر وی آیت جو ابھی حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کی ستار وی آیت میں لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور آیت کے آخری سے میں لکھا ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو کیا ہے ہم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں اگر مسیح جی نہیں اٹھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ببتسمہ لینا یہ جو خدا کی میز میں آنا ہے یہ سب بے فائدہ ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم نے گناہوں سے ہی مخلص ہی نہیں پائی اور ہم دوسری قوموں کے لوگوں کی طرح ہیں بالوس خدا ہم کا مندگی کہتا ہے کہ بل فرض فرض کیا جائے ایسا ہے تو نہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں اور ابھی تک ہم گناہوں میں گرفتار ہیں کیوں گرفتار ہیں کیونکہ مسیح یسو ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے دفن ہوئے اور کیا ہوئے تیسے دن قبر میں سے جی اٹھے زندہ ہو گئے اگر یسو مسیح زندہ نہیں ہوئے تو پھر ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے مسیح جو خود ہمارے لیے مر گیا وہ اس لیے مر گیا تاکہ ہمارے گناہ ہماری زندگی میں مر جائے ہمارے گناہ ہماری زندگی میں ختم ہو جائیں اور خدا ان کے اقلام میں پہلا کرنٹیوں اس کا پندرمہ باب اور اس کی تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا انکر مندہ مقدس پالوس کہتا ہے پہلا کرنٹیوں پندرمہ باب تیسری آیت چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کی مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا موہ یعنی مر گیا وہ خوشکبری جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ اب مسیح کی موت اس کے سلی پر جان دینے اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے باعث اب میں مسیح ہوتے ہوئے گناہ میں نہیں ہوں مجھے گناہ سے چٹکارہ مل گیا ہے اب مجھے قربانیوں کی ضرورت نہیں اب مجھے بکروں بچڑوں اور مہنڈوں کو لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ضرورت ان کو ہوتی ہے جو گناہ میں ہوتے ہیں میرے تو گناہ ایک ہی برے کے خون کے وسیلہ سے دل گئے اور صاف ہو گئے اور وہ خداوند یسو مسیح ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے مصبت پہلو مسیح یسو کے جی اٹھنے کا جو مصبت پہلو ہے اس پر گوھر کریں گے وہ یہ کہ ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں ہے ہمارا ایمان کیا نہیں ہے بے فائدہ نہیں ہے اور جب ہم ایمان کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن خدا ان کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے انسین تنگس وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ایمان اس کا نام ہے ہم نے ایمان رکھا ہم نے اس بات کو مانا کہ یہ سمسیح مر گئے اور زندہ ہو گئے اور وہ باپ کے دھانی طرح ویٹ کر میرے لئے ایمانداروں کے لئے ہم سبوں کے لئے شفات کر رہے ہیں اگر ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ سمسیح بل فرض جی نہیں اٹھے تو پھر خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان بے فائدہ ہے مسیح اسو نے بڑی اچھی بات اپنے جی اٹھنے کے بعد کہی توما جو خدا انی اس مسیح کا شاگیر تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک طبیب تھا جب ہم اس کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو مسیح اسو جب اپنے شاگیردوں پر اپنے جی اٹھنے کے بعد پہلی مرتبہ ظاہر ہوئے اور شاگیردوں نے بتایا کہ یہ سمسی زندہ ہو گئے ہیں تو اس نے کہا میں نہیں مانتا جب تک میں اس کے زخموں میں ہاتھوں میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھوں تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا تو یہ سمسی جب دوبارہ اپنے شاگیردوں پر ظاہر ہوئے اور توما بھی ان کے بیچ میں توما بھی ان کے درمیان میں موجود تھا تو یہ سمسی نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ آ ان ہاتھوں کو دیکھ اپنی انگلی ڈال وہ آیا اور اس نے یہ سمسی کے ہاتھوں کو دیکھا اور یہ سمسی نے وہاں پر یہ کہا تو تو دیکھ کر ایمان لائے تیرا ایمان دیکھ کر لانے والا ایمان ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور میں اور آپ مبارک ہیں اس بات کیلئے کہ ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں کیونکہ مسیح یسو دنیا کے مذہب عالم کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ان کے لیڈرز کی طرح قبر میں نہیں بلکہ آج بھی اس کی قبر دنیا کو بتا رہی ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہو گئے ہیں جی اٹھا ہے خداون یسو مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے ہیں زندہ ہو گئے ہیں ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں ہے مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی بیسویں آیت خداون کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں گلتیوں دوسرا باب اور اس کی بیسویں آیت خداون کے کلام میں جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت ایمان کے بارے میں واضح بیان کرتی ہے مقدس پالوس گلتیوں کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے خط میں اور اس کے دوسرے باب کی بیسویں آیت میں یہ کہتے ہیں میں مشیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں وہ اس قدر زیادہ کونفیڈنٹ ہے اس قدر زیادہ اس کا ایمان ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اس کا ایمان یہ نہیں کہ مسیح اسو مسلوب ہوئے تھے یا مسیح اسو مسلوب کیا گیا تھا میں وہاں پر نہیں تھا بلکہ خدا ان کا یہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے بلکہ وہ کیا کہتا ہے مسیح مجھ میں کیا ہے زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو اب جس سمی زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا وہ خدا ان کا بندہ اس قدر زیادہ ایمان میں مضبوط ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اس قدر زیادہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا میری انسانیت میرے کام میری زندگی سب کچھ جب مسیح مسلوب ہوا تو وہ سب کچھ اس کے ساتھ مسلوب ہو گئے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ بالفرض اگر مسیح یسو جی نہیں اٹھے بالفرض اگر مسیح یسو جی نہیں اٹھے تو رسول جو منادی اس وقت کر رہے تھے اور پادی سبان جو آج مختلف ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے روپیہ اور پیسہ خرچ کر کے جگہوں پر پہنچ کے ٹیلی ویجن کی وسیلہ سے فیس بک کے وسیلہ سے ریڈیو کے وسیلہ سے کلام سناتے ہیں اگر وہ کلام سنا رہے ہیں تو پھر ان کی منادی درست نہیں ہے پہلا کرتی ہو پندرمہ باپ اس کی پندرمہ باپ جو ابھی ہم نے پڑھی میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس کو دیکھیں کلام میں لکھا ہے بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے جی نہیں اٹھتے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سمسی زندہ نہیں ہوئے تو پھر ہمارا منادیاں کرنا پھر کلام سنانا گرجے بنانا گرجوں میں لوگوں کا آ جانا اور گرجہ گلوں کا بھر جانا یہ منادی کرنا یہ تھیولوجی کے بڑے بڑے لیکچرز دینا اگر یہ سمسی جی نہیں اٹھے اور مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر یہ سب کچھ اور ہم مسیحی اس بات کے لئے خوش ہیں کہ واقعی مسیحی اسو جی اٹھے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہی باپ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہیں مسیحی اسو نے کہا یونکی انجیل اس کے چودویں باپ کی چھٹی آیت پر لکھا ہے راہک اور زندگی میں ہوں سب بلیں راہک اور زندگی کون ہے میں ہوں مسیحی اسو نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر مسیح اسو زندہ نہیں ہوئے تو پھر منادی کرنا ایونجلیزم کرنا چرچز میں پیغام دینا خادموں کو روک دینا چاہیے ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے کیونکہ مسیح اسو فلوا کے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور جو سو گئے ان میں سے پہلا بھل ہوا چوتھی اور پانچویں آئے چوتھی اور پانچویں بات جس پر ہم گوھر کریں گے اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ ہمیں انیسویں آیت میں ملتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں آدمیوں سے زیادہ کیا ہیں بہت سے لوگوں کی امیدیں اسی دنیا میں خدا کے ساتھ ہیں روز کی روٹی مل جائے اچھی نوکری مل جائے اچھا گھر مل جائے دنیا میں رہتے ہیں سب کچھ مل جائے آگے کا فکر نہیں اے جی خدا روٹی پوری کری جانڈے پنجابی چیسی کہنے ہیں خدا روٹی پوری کری جانڈے اور کیلئے نا خدا کو اور میرے عزیزو خدا اس سے بھی بڑھ کر آپ کو دینا چاہتا ہے نہ صرف دنیا کی باتیں بلکہ وہ اسمان کی برکتیں آپ کو دینا چاہتا ہے اور کلاب میں لکھا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اپنا مال اس دنیا پہ جمع نہ کریں ہم دنیا کی فکر و تردد میں آ رہے ہیں بلکہ ہماری نظریں اس نشان کی طرف ہونی چاہیے جس کے لئے مقدس پالوس نے بھی کہا کہ میں اس نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں ہم بدنصیب نہیں ہیں کہ ادھر سب کچھ مل جائے یسو کے نام سے لیکن جب بادشاہت آئے تو ہمارا حیثہ ہی نہ اس بادشاہت میں جو زندگی کی کتاب ہے کتاب حیات جو ہے اس میں ہمارا نام ہی نہ ہو اور کس کا نام نہیں ہوگا جو مسیح کے سلیپر جان دینے اس کے مرنے اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا کرسمس بڑے شوق سے مناتے ہیں غیر مسیح بھی وہ کیک بانٹتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے عید قیامت مسیح کی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تو پھر وہ نہیں مناتے وہ اس کو مانتے نہیں اور ایسے لوگ بدنصیب ہیں اور مقدس پالوس بھی خدا ان کے بندہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسی زندگی میں مسیح میں مرید رکھتے ہیں تو ہم سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں اور اسی باب میں پہلا کرنٹیوں اس کا پندروں باب اور اس کی اٹھاون وی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پس اے میرے بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا ان کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں محنت کرتے رہیں کرتے رہیں محنت زندگیوں کو بچانے کے لیے محنت کرتے رہیں اور یہ نہ سوچیں کہ میری محنت بے فائدہ جا رہی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا ان کے لیے کچھ کریں اور خدا ان اس کا عجر نہ دے ہم آدمیوں سے زیادہ بدنصیب نہیں بلکہ ہم خوش نصیب ہیں اس زندگی میں رہتے ہو بھی خدا ان کی برکتوں کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی خدا ان یہ سمسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے چھٹی بات اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے اس حوالہ پہلا کرنے کی اس کا پندرمہ باب اور اس کی بارویں سے بیسویں آیات کے تناظر میں چھٹی اور آخری بات اور پہلو جس پر ہم گوھر کریں گے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں اگر مسیح جی نہیں اٹھے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ سوئے نہیں بلکہ ہلاک ہوئے ہیں مسیح اسو کا یہ کہنا ہے انجیل مقدس میں مقدس یہانہ کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گوھر وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا اور مقدس پالوس تحسنی کیوں کی کلیسیہ میں کوئی لکھے گئے خط میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں سو جاتے ہیں اگر مسیح اسو جی نہیں اٹھے تو پھر ہم ان کو سونے والے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ کی نینج سو گئے ہیں لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور کیوں کہتے ہیں سو رہے ہیں کیونکہ یسوسی نے ایک دن آنا ہے اور انہیں زندہ کرنا ہے جب کسی ایماندار کو دفن کیا جاتا ہے تو قرآن کے خادم اسے جب خاک کے حوالہ کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تجھے خاک کو خاک کے حوالہ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ایک دن جب ہمارا یسوس ہمارا نجات دندہ جلال میں آئے گا تو وہ تجھے اور تُو سمیت تمام مردوں کو جو مسیح میں سو گئے انہیں زندہ کر دے گا میرے عزیزوں مسیحی ایمان کی یہ بنیادی اکائی ہے مسیحی ایمان اسی بات پر قائم ہے کہ مسیح یسوس نہ صرف صلیب پر مر گئے نہ صرف دفن ہوئے بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہو گئے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے آئے لیکن یسوس مسیح کے طرح کوئی بھی زندہ نہیں ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو باہر نکالا چند دنوں کے بعد قبروں سے بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے کہ وہ کون تھے اپنے مذہبی رہنماؤں کو جو مر گئے تھے چند دن کے بعد قبروں سے باہر نکالا انہیں اسے قبر میں ڈالا نہیں بلکہ پھینکنا پڑا میرے اور آپ کے نجات اندہ مسیح اسو کے لئے عورتیں جب قبر پر گئیں کلام میں لکھا ہے وہ خوشبودار چیزیں لے کر گئیں کلاش پر لگائیں گی اور پریشان ہیں کہ ہمارے لئے قبر کے موں پر سے پتھر کو کون لڑکائے گا لیکن خداونی اسو مسیح وہاں پر مردگی کی حالت میں نہیں تھے آج تک سارے مذہبی لیٹروں کی آج تک سارے مذہب کے جو بڑے رہنوائیں ان کے مزار ان کی قبریں اور ان کی زیارتگائیں ہیں لیکن میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح اسو کی قبر خالی ہے اور آج بھی وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ یہاں تھا لیکن اب وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھائے اور کلامی لکھا ہے کہ جس طرح مسیح مر گیا دفن ہوا اور زندہ ہو گیا اسی طرح وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے مسیحی ایمان کی بنیادی ارکائی مسیح اسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے ریزوریکشن قیامت مردوں کی قیامت لفظ قیامت بڑا برا لگتا ہے بہت سے مذہب قیامت کو بڑا حولناک بیان کرتے ہیں لیکن مسیحوں کیلئے قیامت ہی ہے کہ مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے قیامت لفظ ریزوریکشن جو ہے اس کا مطلب ہے مردوں کا زندہ ہونا اور ریزوریکشن آف جیزس کرائیسٹ مسیح یسو کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس سے پہلے بھی بڑے مردے زندہ ہوئے لیکن ان کو زندہ کرنے والے انسان تھے کسی نبی کے ہڈی ان کے ساتھ لگی کسی رسول نے دعا کی یسو مسیح نے خود لازر کو ایک نوجوان لڑکی کو اور ایک نائن سیر کی بھوا کے بیٹا جو ہے اس کو زندہ کیا لیکن یسو مسیح خود زندہ ہوئے یسو مسیح کو زندہ کرنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں یسو مسیح کو زندہ کرنے کے لیے اس کے شاگردوں کو اس کے زخموں پر کسی مرہم کو لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود موت اور قبر پر فاتح ہے قیامت مسیح کی چھ سچائیاں ہم نے ان پر گوھر کی اور وہ یہ ہیں کہ مسیح یسو کے زندہ ہونے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے دوسری بات مسیح یسو کے زندہ ہونے سے ہمارا ایمان ادھورہ اور بے فائدہ نہیں تیسری بات جو کلام ہم سناتے اور سنتے ہیں منادی جو کی جاتی ہے سرمنز جو دیے جاتے ہیں وہ بالکل درست ہے اور اس کے بعد چوتھی اور پانچویں آیت کہ ہم چوتھی اور پانچویں بات کہ ہم بد نصیب نہیں ہیں اور چھٹی بات چونکہ مسیح یسو زندہ ہوئے ہم بھی مر جائیں گے اور ایک دن زندہ ہوں گے ہم آدمیوں کی طرح بد نصیب نہیں اور ہم سوتے ہیں مرتے نہیں ہلاک نہیں ہوتے بڑا اچھا لگتا ہے جب کبھی قبرستان میں جائیں قبروں کے قطبوں پر لکھا ہوتا ہے تاریخ وفات کی بجائے تاریخ انتقال لکھا ہوتا ہے لفظ انتقال کا مطلب ہے منتقلی منتقل ہونا تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح مسیح یسو زندہ ہونے کے بعد عرسمان پر اپنے باپ کے پاس دانی طرف جا کر بیٹھ گئے تاکہ زندہ اور مردوں کا انقصاف کریں اسی طرح جو ایماندار اس دنیا سے جاتا ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے دنیا کہتی ہے وہ مر گیا کوئی کہتا ہے وہ ہلاک ہو گیا لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو مسیح میں مرتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے سو جاتا ہے ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ مسیح یسو زندہ ہے اور آج بھی وہ باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے دنیا کے مذہب کے لیڈرز یہ کہتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کریں ہمارے لئے خدا سے کہیں ہمیں وہ جگہ وہ مقام ملے لیکن یہ سو کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کروں تمہارے لئے کیونکہ وہ زندہ ہے زندہ کے لئے کام کرنا آسان ہے مردہ کے لئے کام کرنا مشکل ہے ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے اور اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے بعد آئندہ وقت کے لئے بھی اس پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ چلنے والے ہوں خدا